موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلی ان ام آباد بہت سارے انسانوں کو لمبی تمنائیں اور عارضویں لے ڈوبتی ہیں آدمی نیکی کے کام کو ڈیلے کرتا جاتا ہے مؤخر کرتا ہے اور دنیا سوارنے میں لگا رہتا ہے اور خوشگمانیوں کا شیش محل بنانے میں مصروف رہتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا پروجیکٹ ادھورہ رہ جاتا ہے اس کی تمنا ادھوری رہ جاتی ہے اور بالخصوص اگر نیکیوں کے کاموں کو اس نے ڈیلے کیا ہے تو اسے اس کی محلت نہیں مل پاتی ہے جس سے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے تمنا اور عارضو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے لیکن تمناوں کو اتنا دراز کر لینا اور نیکیوں کے کاموں کو اتنا مؤخر کرنا یہ چیز بڑی ہی ہلاکت خیز ہے انسان کی تمنا اور عارضو کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک دیکھتے ہیں آپ نے ڈرائنگ بنا کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈرائنگ بنائی چار کون کی لکیر آپ نے کھیچی زمین پر جس طرح ہم بچوں کو بلیک بورڈ پہ پڑھاتے ہیں تو ڈرائنگ بناتے ہیں لکیریں کھیچتے ہیں آپ نے چار کون کی لکیر کھیچی اور بیچ میں ایک سیدھی لکیر کھیچی اور اس لکیر کو اس چوکھٹے سے باہر تھوڑا سا آپ نے نکال دیا صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ لکیریں کیا ہیں صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے کہا یہ سیدھی لکیر جو یہ حضرت انسان ہے اور یہ چاروں طرف سے اس کو جو لکیریں گھیرے ہوئے ہیں یہ اس کی پوری زندگی ہے اور یہ تھوڑی سی لکیر جو باہر کو جا رہی ہے یہ اس کی تمنا اور عارضو ہے جو باہر نکلی ہوئی ہے مطلب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی تمنا اور عارضو ختم نہیں ہوتی تو اس لیے جو لوگ اس خام خیالی میں رہتے ہیں ابھی تو ہم کم عمر ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں ابھی نیکیوں کے لیے دھیر ساری عمر پڑی ہوئی ہے ابھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نوکری کریں گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے بینگ بیلنس ہوگا فلان جگہ بنگلہ بنائیں گے فلان گاڑی خریدیں گے شادی کریں گے پھر ہمارے بچے ہوں گے اور آخری عمر میں ہم توبہ تلہ کر کے حج کو چلے جائیں گے مکہ مدینہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد آخری عمر میں نیک زندگی گزاریں گے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے کوئی اگریمنٹ کر لیا ہے کہ اس اگریمنٹ کی وہ مخالفت نہیں کرے گا پل اتخط منداللہ اہدہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اگریمنٹ کر رکھا ہے کہ تمہارے سارے پروجیکٹ پورے ہو جائیں گے اور جس وقت جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا ایسا نہیں ہے دوستو موت کا فرشتہ ایک ایک لمحہ گن رہا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو تم خوش گمانیوں کا شیش محل بنانے میں لگے ہوئے ہو تم اپنی تمنا اور آرزوں کو دراز کرتے چلے جا رہے ہو اور جب موت کا فرشتہ آئے گا موت کا وقت ہوگا تو ایک لمحہ کے لیے بھی تمہیں محلت نہیں ملے گی قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکی لبکم اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ ایک ملک الموت موت کا فرشتہ جو متین کر دیا گیا ہے تمہارے لیے وہ تمہیں وقت مقررہ پر ضرور موت دے دے گا قرآن نے سچ کہا مقررتكم الامانی حتی جاء امر اللہ کہ تمہیں تمنا اور آرزوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اللہ کا عمر آ جائے گا یعنی تمہیں موت آ جائے گی تو تمنا اور آرزوں کی دنیا میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کی لالچ کم کریں خوشگمانیوں کا محل تعمیر کرنا بند کریں اور زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے سعی کریں کوشش کریں یہی چیز زیادہ نفع بخش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں اور اپنی تمناوں کو اس قدر ہم دراز نہ کریں کہ ہم نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جائیں دنیا کے لیے ہم دور لگانے میں رہ جائیں اور آخرت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے ناظرین کرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ازراح کرم آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملتی رہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہیں اور دین کے بارے میں آپ کو گہرہ علم ہو سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا